اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ لوکل ہوسٹ پر بنی ہوئی ورلڈ پریس سائٹ کو کیسے لائیو سرور پر مینولی میگریٹ کیا جاتا ہے تو یہ ہماری ویب سائٹ بنی ہوئی ہے لوکل ہوسٹ کے اوپر یہ ایک بڑی پیاری ہی سی ویب سائٹ بنائی ہے میں نے اپنی سافٹوئر کمپنی کے لیے تو ہم اس کو موو کریں گے لائیو سرور کے اوپر اس کی ڈومین کے اوپر تو یہ ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ لوکل ہوسٹ کے اوپر بنی ہوئی ہے اس کی فائلز یہاں پہ ایسٹی ڈاکس اگزیم کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں ٹیک چیتا ڈاٹ کو کے نام سے میں نے فولڈر بنایا اور اس کے اندر میں نے ورلڈ پریس انسٹال کی اور اس کے اندر میں نے یہ ویب سائٹ بنائی ہے تو ابھی اس کو مائگریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا زب فولڈر میں ہم اس کو کریں گے موو سینٹو زب کمپریسٹ تو میں نے اس کو زب میں کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ ٹائم سیو رہے اس کے بعد اس کی ڈیٹا بیس ہوتی ہے تو اس کی ہم جائیں گے لوکل ہوسٹ کے اوپر یہ لوکل ہوسٹ کے اوپر ہم جائیں گے اور یہاں پہ آپ لکھیں لوکل ہوسٹ تو یہ اس کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا پھر پی ایس پی ما یا ایڈمن کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ اس کی جو ڈیٹا بیس ہے اس کو آپ نے ایکسپورڈ کرنا ہے تو اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی ڈیٹا بیس کون سی ہے سپیسیفک تو آپ جائیں گے اپنی ڈیریکٹری کے اندر ڈیو پی کنفیگ فائل کے اندر کنفیگ فائل کو آپ اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈی بی نیم چھو ہو رہا ہے تو جو بھی آپ کی ڈی بی کا نیم ہے اس ڈی بی کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آکے لوکل ہوسٹ کی پی ایس پی می ایڈمن میں اور جانا ہے ایکسپورڈ کے اوپر ایکسپورڈ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے اس کو گو کے ساتھ کر لینا ہے ایکسپورڈ کر لینا ہے یہ اپشن آگیا گو کا جنہیں آپ گو پریس کریں گے تو وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی میں نے آرڈی اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ میں تو اب ہم اس کی فائلز کو اپلوڈ کریں گے ہوسٹنگ کے اوپر اور ساتھ ہی ڈیٹا بیس کو اپلوڈ کریں گے اور پھر اس کی سیٹنگز کریں گے تو اب ہم آج آتے ہیں اپنے سی پینل کے اندر سی پینل کے اندر ہمیں ضرورت پڑے گی سب سے پہلے اپنی فائلز کو اپلوڈ کرنے کی تو یہ میری جو روٹ ڈائریکٹری ہے ٹیکجیتا ڈارٹ کو کی اس کے اندر میں نے جو ہے وہ اس کو ٹیکجیتا ڈارٹ کو جو زپ کر کے میں نے یہاں پہ رکھی ہے فائلز ان کو میں نے اب کیا ہوا ہے یہ ٹیکجیتا ڈارٹ کو یہ والا جو ایسٹی ڈارکس کے اندر بنایا ہوا تھا میں نے فولڈر اس کو زپ کیا ہے اور یہاں پہ اپنی دومین کے اندر جو ہے روٹ ڈائریکٹری میں میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے یہاں سے اپلوڈ کرتے ہیں اپلوڈ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو اپلوڈ کا پیج اوپن ہو جاتا ہے یہاں سے آپ سیلیکٹ کرتے ہیں فائلز کو اور وہاں سے جا کے یہ میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اوپن کیا اور یہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہوگی اور اس میں کچھ ٹائم کے بعد یہ اپلوڈ ہوگئی ہے ٹھیک ہے اب کرنا یوں ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یہ فائلز ایکسٹریکٹ ہو جائیں گی اور اس کے بعد ہم ایک ڈیٹا بیس بنائیں گے ڈیٹا بیس کی جو کریڈینشلز ہوں گے وہ ڈیوپی کنفیگ کے اندر رکھیں گے تو وہ ہماری سائٹ لائیو ہو جائے گی اس کے اندر ڈیٹا بیس کے اندر کچھ کیوریز رن کرنی ہوتی ہیں وہ بھی ہم رن کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے تو ابھی ہم اتنے میں اپنی جتنے میں یہ ایکسٹریکٹ ہوتی ہے اتنے میں ہم اپنی ڈیٹا بیس کر لیتے ہیں یہ ہمارا سی پینل ہے سی پینل کے اندر آپ نے کلک کرنا ہے میسکویل ڈیٹا بیس کے اوپر تو میسکویل ڈیٹا بیس اوپن ہوگا وہاں پہ ہم اپنی ڈیٹا بیس کریں گے تو یہاں پہ ہم اپنی ڈیٹا بیس کر لیتے ہیں جو ڈیٹا بیس ہے ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہم اسی نیم کے ہی ڈیٹا بیس کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کلکو کنفیوجن نہ ہو لوکل ہوسٹ والی ڈیٹا بیس اور لائیو والی ڈیٹا بیس کے اوپر تو اس کے اوپر ہم نے create ڈیٹا بیس کی ابھی کریئٹ ہو جائے گی ابھی اس کا ہم یوزر کریئٹ کریں گے تو سکسیسفولی یہ کریئٹ ہو جکی ہے ان چیزوں کو آپ نے ایک جگہ پہ سیو کر لینا ہے تاکہ آپ بعد میں اس کو یوز کر سکیں تو یہ ہماری ڈیٹا بیس کا نام ہے اس کے بعد ہم اس کا یوزر کریئٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یوزر کریئٹ کیے جاتے ہیں تو یہ اسی کا نام اور ساتھ میں یوزر ہم لکھ لیتے ہیں تو یہ ذرا لمبا ہے تو اس لیے یہ یوزر نہیں آرہا آر اس کا نہیں آرہا تو یہ اس کا آر بھی آگیا ٹھیک ہے یہ ہم نے یوزر رکھا اور اس کے بعد پاسورڈ ہم نے جنریٹ کیا اور اس کو ہم نے کپی کر کے تو جو پاسورڈ ہم نے کپی کیا ہے اس کو ابھی سیو کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ پاسورڈ ہے اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں کریئٹ یوزر تو یہ یوزر کریئٹ ہو جائے گا ہمارا اب ہم اس یوزر کو بھی یہاں پہ اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے وہ یوزر سیو ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ بیک جانا ہے اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے یہاں سے اپنے سی پینل کے اوپر دوبارہ سے سوری ابھی ہم نے اس کو اسائن بھی کرنا ہے یہ یوزر جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو تو ابھی ہم اس کو فرسٹ جو ہم نے کریئٹ کی ہے ڈیٹا بیس اس کو یوزر سائن کریں گے یہ ایریا ہوتا ہے یوزر سائن کرنے کا تو یہ ہمارا یوزر ہے ڈیٹا بیس اور یہ ہماری ڈیٹا بیس ہے جو ابھی ہم نے کریئٹ کی ہے اگر کوئی کنفیوجن ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی آپ کی ڈیٹا بیس کریئٹ کی گئی ہے یہی ہے ہماری تو ہم ایڈ یوزر کریں گے اس کو ساری آل پریویلیجز جو ہے وہ سائن کریں گے ہم یہاں پہ آپشن آئے گا یہ آل پریویلیجز آپ نے سیلیٹ کیا اور میک چینجز کیا اب گو بیک چلے جائیں آپ اس کے بعد ہمارے جو ہے پاس یہ شو ہو رہا ہے کہ یہ ہماری ڈیٹا بیس ہے اور اس کو ایک یوزر آسائن ہو چکا ہے تو اب ہم جائیں گے سی پینل کے اوپر اور پی ایس پی مائی ایڈمن میں جا کے اپنی ڈیٹا بیس میں ایمپورٹ کریں گے جا کے جو ہماری ڈیٹا بیس بیک اپ ہوئی ہوئی ہے یہ ہماری پی ایس پی مائی ایڈمن اوپن ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں پی ایس پی مائی ایڈمن کے اندر ہماری جو ہے وہ ڈیٹا بیس آ چکی ہے ابھی ہم نے اس میں جو ڈیٹا بیس بیک اپ ہم نے کی ہے لوکل ہو سے وہ ہم نے ایمپورٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی ڈیٹا بیس سیلیٹ کریں اور اس کے بعد آپ ایمپورٹ کے اوپر کلک کریں ایمپورٹ کے بعد چوز فائل کے اوپر کلک کریں اور چونکہ ڈانلوڈ میں پڑی ہوئی ہے ہماری ڈانلوڈڈ ڈیٹا بیس کا بیک اپ تو وہ ہم اوپن کر دیں گے اور یہ جہاں پہ گو پہ کلک کریں گے تو یہ ایمپورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی ایمپورٹ ہونے میں تو ہم چلے جاتے ہیں اپنے فائل مینجر کے اندر جہاں پہ ہماری فائل تیکچیتا ڈاٹ کو کی ایکسٹریکٹ ہو چکی ہے اب ہم نے کرنا یوں ہے کہ پہلے جو بھی تھا یہ تیکچیتا ڈاٹ کو کے اوپر ویلکم ٹو ٹیکچیتا ڈاٹ کو شو ہو رہا ہے وہ اس انڈیکس میں لکھا ہو ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں ڈلیٹ اور اس ٹیکچیتا ڈاٹ کو کے اندر جتنی فائلز ہیں وہ ساری کی ساری سیلیکٹ آل کر کے موو کرتے ہیں روٹ ڈائریکٹری کے اندر تو یہ موو ہو چکی ہے اب ہماری ساری کی ساری فائلز جہاں پہ شو ہو رہی ہیں تو ابھی ہم ڈیٹا بیس کی سیٹنگز ڈاویو پی کنفیگ فائل کے اندر چینج کرتے ہیں جو کہ ابھی ہم نے ڈیٹا بیس کریئٹ کیا اور جو اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ ہم نے رکھا ہے یہاں سے ہم نے جو اس کا یوزر نیم رکھا ہے وہ کپی کر لیتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ڈی بی کا یوزر ڈی بی کا یوزر پہلے لوکل ہوسٹ کے اوپر بائی ڈی فالٹ روٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا جو ابھی کریئٹ کیا اور اس کا جو پاسورڈ ہم نے رکھنا ہے وہ ہم یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ پہلے لوکل ہوسٹ پہ میرا ڈی بی کا پاسورڈ نہیں تھا سو امٹی تھا تو ڈی بی سیم ہی تھی پہلے والی ان کیس کوئی کنفیوجن نہ ہو میں آپ کو ڈی بی بھی ریپلیس کر دیتا ہوں یہ ڈی بی ہم نے ریپلیس کر دی یوزر نیم اور پاسورڈ بھی ہم نے ریپلیس کر دیا اب ہم نے سیو چینجز کرنا ہے چینجز ہماری سیو ہو چکی ہیں اب ہمارا فائل مینجر کا جتنا کام تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے پی ایس پی مائی ایڈمین کے اندر ڈیٹا بیس کے اندر چینجز کرنی ہے لوکل ہوسٹ کا جو ایڈریس تھا اس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے لائیو سرور کے ایڈریس کے ساتھ کیوڈیز رن کر کے اور یہ ہماری سائٹ جو ہے سکسیسفلی یہاں پہ شوہ جائے گی جہاں پہ ویلکم ٹو ٹیک چیتہ لکھا آ رہا ہے جی ہماری ڈیٹا بیس جو ہے وہ سکسیسفلی ایمپورٹ ہو چکی ہے لائیو سرور کے اوپر تو ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کرنا ہے دن ہم نے اپنی یہاں پہ ایسکیوئل کے اوپر کلک کرنا ہے ہم نے جو یوریلز ہیں وہ اپ ڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ایسکیوئل کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے اندر کچھ ہم نے کیوریز لکھنی ہے جو کہ میں نے آل ریڈی نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں میں یہ کومنٹس کے اندر ڈسکریپشن کے اندر دے دوں گا آپ یہاں سے یہ کپی پیسٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں کہ ڈبلیو پی ایف ایس اپشنز کا جو فولڈر ہے اس کے اندر جو لنکس ہیں لوکل ہوسٹ کے اس کو ہم لائیو سرور کے ساتھ چینج کر رہے ہیں ایسی طرح ڈیفرنٹ جو ٹیبلز ہیں اس کے اندر ہم جو ہے وہ جو لنکس ہیں ان کو چینج کر رہے ہیں لائیو سرور کے لنکس کے ساتھ تو یہ سکسسولی چینج ہو چکے ہیں ٹو روز فائیو سکسٹی ون اور اس طرح سے یہ افیکٹ ہو چکا ہے اور اب ہم جاتے ہیں اپنی لائیو ڈومین کے اوپر اور ہارڈ ریفرش کرتے ہیں کانٹرول شفٹ آر سے یا کانٹرول لائیو فائیو سے تو دیکھتے ہیں کہ ہماری سائٹ جو ہے وہ لائیو آ چکی ہے یا نہیں آ چکی ہے تو مائٹ بیس کے اندر کچھ پرابلمز ہوں تو وہ ہم فکس کر لیں گے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسی سائٹ جو ہے وہ لوڈ ہوتی ہے تھوڑا سا ٹائم لے رہی ہے کیونکہ ہارڈ ریفرش کر رہا ہوں فرس ٹائم فائیلز فیچ ہو رہی ہیں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے چلیں جی یہ دیکھ لیں ہماری سائٹ جو ہے وہ سکسسفولی لائیو کے اوپر لوڈ ہو چکی ہے اس کے اندر کوئی اور چینجز ہمیں نہیں کرنی پڑ رہی ہیں تو یہ ہماری سائٹ لائیو سرور کے اوپر اب لائیو ہے ٹیک چیتہ ڈاٹ کو کے اوپر لوکل سرور سے ٹینکس فار واشنگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ